بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیپل میں ہوں کارکڈ آپ دیکھ رہے ہیں کار ریویو اور یہ ہے انلاک کر کے بتاؤں گا یہاں پہ دیکھیں ہمر ای وی الیکٹرک ہمر اس ہمر کو میں نے پہلے بھی ریویو کیا ہے لیکن انفرشنیٹلی میں اس کو ڈرائیو نہیں کر پایا تھا یہ ہے جی ڈرائیو لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فولی الیکٹرک ہمر ہے کتنی بڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تین ویرینٹس آتے ہیں ایک تھری ایک ساتا ہے ٹو ایک ساتا ہے اور یہ ایڈیشن ون ہے ٹاپ آف دی رینج تین موٹرز کے ساتھ ایک ہزار ہارس پاور پروڈیس کرتی ہے یہ اور بہت فاسٹ ہے زیرو سے سو پہ صرف تین سیکنڈ میں جاتی ہے کچھ یونیک آپشن میں بتانا چاہتا ہوں ایک آپشن اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کوئی بھی گاڑی آپ نے ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس کا الیکٹرونیکلی یہ فرانک یا بونٹ کھلے اور الیکٹرونیکلی بند ہو جائے اس پہ بھی آپ کے پاس ریموٹ پہ بٹن ہے اس کو ڈبل پریس کریں گے ایسے تو یہ دیکھیں اس کا بونٹ الیکٹرونیکلی کھلے گا اور یہاں پہ بہت بڑی سپیس ہے یہ روف پینلز کے لیے آپ ریویو دیکھیں گے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا اور اگر آپ کو بند کرنا ہے دوبارہ الیکٹرونیکلی یہ بھی دبا سکتے ہیں اور یہاں پہ نیچے پیڈ ہے اس کو دبائیں گے تو تین اور دو تین طریقے ہیں اندر بھی بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں گے اس سے بھی اور یہ دیکھیں یہ یہ جو آواز ہے یہ لاکھ ہونے کی آواز ہے تو کافی یونیک آپشن سے دو تین بتاتا ہوں اس کے بعد ڈرائیو پہ چلتے ہیں تو اس ہمبر میں ایک آپشن ہے اس کو کہتے ہیں ریئر ویل سٹیرنگ کافی ساری گاڑیوں میں میں نے آپ کو دکھایا بھی ہوگا اور میں آپ کو پھر سے دکھا دیتا ہوں جب آپ سٹیرنگ ویل ایسے کٹیں گے دیکھیں آگے والے ٹائر بھی کٹ رہے ہیں اور پیچھے والے ٹائر جو ہے وہ اپوزٹ ڈریکشن میں کٹتے ہیں اور کچھ انگل تک کٹت ہیں اسی طرح جب آپ اس سائیڈ پہ کٹیں گے تو ٹائر دوسری طرف کٹیں گے اور یہ چیز جب آپ سپیڈ میں کریں گے تو سیم ڈریکشن میں ٹائر کٹیں گے اس سے سٹیبیلیٹی بڑھتی ہے اور اچھی گریپ ہوتی ہے آپ کی اور چھوٹے یہ آپشن جو ہے آپ کو چھوٹی روڈز پہ چھوٹے ٹرنز پہ کافی ہیلپ کرے گا آپ ایزی لی اپنی اتنی بڑی ہمر جو ہے وہ ٹرن کر سکتے ہیں دوسرا ایک اچھا آپشن اس میں ایک ریب واک ہے اس میں ٹائر کی کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں جب آپ اس کو لیف ٹرن کرتے ہیں تو پیچھے والے ٹائر بھی سیم ڈریکشن میں کٹ جاتے ہیں دیکھیں بڈی سے کتنا باہر آگیا ہے ٹائر اس کا تو اسی طرح کچھ سرٹن اینگل تک آپ نے ٹائر کاٹ نہیں ہے اگر آپ کو کریب واک میں چلانی ہے ہمر تو میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے آپ کریب واک میں اس کو چلا سکتے ہیں جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس ایک بٹن ہے یہاں پہ سینڈر کونسول میں اس میں ایک بٹن سائیڈ میں کراب واک کا آپشن بنا ہے آپ اس کو پریس کر کے رکھیں گے کچھ گرافکس جو ہیں وہ چلیں گے یہاں پہ سکرین پہ ایسے کراب بنا ہوا جائے گا یہاں پہ اور ایک ہمر آپ کو نظر آئے گی دونوں ٹائر ایسے کٹتے ہوئے تو آپ نے کچھ سرٹن اینگل پہ اپنا سٹیرنگ ویل کاٹ نہیں ہے یہ دیکھیں تو میں پیچھے جا رہا ہوں تو تھوڑا تھوڑا آپ سٹیرنگ ویل کاٹیں گے تو پیچھے والے ٹائر بھی کچھ اینگل تک کٹ بردست آپشن ہے یہ آپ کو دور سے اور سائیڈ سے اور پیچھے سے بھی میں ٹرائے کروں گا کلپس جو ہے وہ لگانے کی تاکہ آپ کو کلیئر پتہ چل جائے کہ کراب واک کیا ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ابھی اب میں آگیا آ رہا ہوں تو جس ڈیریکشن میں آپ سٹیرنگ ویل کو کٹیں گے اسی ڈیریکشن میں پچھلے ٹائر بھی کٹیں گے اور ایسے ہمر ای بی کراب واک کرے گی یہ دیکھیں آپ کو کسی اور گاڑی میں یہ مشکل ہی ملے یا بہت کم گاڑیوں میں ایس ایسا ہوگا آہ باب کیٹ ایسا چل سکتا ہے تو پیچھے کا میں تھوڑا سا آپ کو ٹیل گیٹ سمجھا دیتا ہوں ویسے تو میں نے سب کچھ بتایا یہاں پہ بٹن ہے آپ اس ٹیل گیٹ کو کھول سکتے ہیں مور آور اس پارٹ کو بھی کھول سکتے ہیں کوئی چیز آپ نے لاک کرنی ہے یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارا کچھ بٹنز یو ایس بی آکس ویئرہ کیبلز لگانے کے لیے یہاں پہ کچھ یو ایس بی پورٹ بھی ہیں ایک سپیکر بھی ہے اور اس گیٹ کو آپ پار ہے پورا گیٹ کھولنے کے کچھ سامان ڈالنا ہے ڈال سکتے ہیں اور اس کو بھی کھول کے وہ چیز یہاں پہ لاک کر سکتے ہیں یہ اس کا جو شیڈ ہے یہ بھی الیکٹرونی کے لیے آپ موو کر سکتے ہیں یہاں پہ بٹنز ہیں پریس کریں گے تو یہ آپ موو کر سکتے ہیں آگے پیچھے اس کو کھول اور بند کر سکتے ہیں تو آگے ہم ہمر ای وی کو ڈرائیو کرنے کے لیے بہت بڑی کار ہے سب سے پہلی چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ جب ہمر کا نام لیتے ہیں تو ایک پرانی سی بڑی چوڑی سی آرمی کار آپ کے دماغ میں آتی ہے آپ کبھی یہ نہیں سکتے تھے پہلے کہ آپ اس طرح کی موڈرنائزڈ ہمر میں بیٹھیں گے جو اتنی سمود اتنی لکجریس اتنے آپشنز کے ساتھ آئی ہے تو ہم اس کو ڈرائیو کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس کافی اپشنز ہیں ڈیفرنٹ ٹرینز میں ڈرائیو کرنے کے لیے پھر آپ کے پاس کریب واک کو اپشن ہے پھر آپ کے پاس آل ویل سٹیرنگ ہے جب آپ چھوٹی چھوٹی جگوں سے جو ہے وہ کیسے آپ نکل سکتے ہیں اس سٹیرنگ سے کافی ساری گاڑیوں میں نے آپ کو بتایا تو اتنی ہیوی گاڑی ہے اس کے باوجود یہ کافی فاسٹ ہے ایک ہزار ہارس پاور ہے اس میں اور ابھی ہم آگے ہیں ایک ٹریک پہ اور اس کو ٹ کتنی فاسٹ ہے سب سے پہلے ٹرائی کرتے ہیں کتنی فاسٹ ہے اور اس کے بعد میں آگے آپ کو چلاتے چلاتے اور بھی چیزیں بتاؤں گا تو ٹرائی کرتے ہیں جی وان ٹو ٹریک پہ اوکے اچھا یہ گاڑی ہے بہت ہیوی اس کے باوجود ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے میں نے گاڑی کو بگایا ہے تو کس قسم کا اس نے جو ہے وہ ایک دم جٹکہ دیا ہے مجھے کہ یہ کافی فاسٹ ہے ایک ہزار ہارس پاور ہے اور اتنی بڑی چیز کو ایک دم سا ہی لانا زیرو سے سو پہ یہ تین سیکنڈ میں جاتی ہے اور کافی سمود ہے ایکشلی میں نے کبھی خواب میں نہیں ذوچا تھا کہ ہمر جو ہے وہ اس طرح کی بن جائے گی اور اس طرح کی سمودنس اس میں آ جائے گی اور بڑا ہی زبادہ مظہر ہے اس کے بعد آف روڈ سسپنشنز ہیں اس میں کافی سارے ٹرینز میں یہ آٹومیٹیکلی ایڈجیسٹ کر لیتی ہے آپ نے آپ کو کہ کس طرح کی ٹرین میں کس طرح چلنا ہے آپ کے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں ج اگر اچھا ویدر ہے تو آپ ان کو ہٹا کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں ویدر لیکن اس موسم میں کبھی غلطی نہ کرنا یہاں پہ دبائی میں خاص کر کے اس کو ہٹانے کی پگل جائیں گے بلکل کافی سارے آپشنز جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیئے گئے ہیں سارے موڈرنائزڈ آپشن جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی موڈرن گاڑی میں ہونے چاہیے ہیں الیکٹرک کر دی ہے اتنی زیادہ پاور دے دی ہے فائف ہنڈرن تھرٹی اپروکسیمیٹ رینج آپ کو د دی ہے ایڈیشن ون کی بات کر رہا ہوں اس میں اور بہت ہی کھلی ہے بہت سپیشیس ہے جیسے کہ ایک ہمر آپ سوچ سکتے ہیں اپنے ذہن میں کہ اتنی سپیشیس ہونی چاہیے جیسے کہ ایک پورا مینڈ سیٹ بنا ہوتا ہے ہمر کا نا جیسی ہمر کا کوئی نام لے تو پتا ہوتا ہے کہ بڑی سی چوڑی سی ایک باکس ٹائپ کی گاڑی ہے تو اندر سے اتنی ہی سپیشیس ہے سارا کچھ ایسے باکس ٹائپ کا بنا ہوا ہے کافی موڈرن ہائی سکرین دے دی گئی ہیں اور آف روڈنگ کے بہت سارے آپشنز ہیں انڈر باڈی کیمرا ہے اس میں اور میں ہمس بغیرہ پہ ابھی ایون کے میں نے فوٹ پاتھ سے بھی ایک جگہ گاڑی اتاری ہے تو مجھے اتنا کچھ فیل نہیں ہوا کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اچھا ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں وہ ہے جی ون پیڈل رائیویں کافی ڈسپوائنٹنگ آپشن ہے اس میں وہ کیسے کہ جب آپ پیڈل چھ مورتے ہیں تو گاڑی ایک دم جھٹکہ مار کے رک جاتی ہے بہت زیادہ جھٹکہ مار کے رک جاتی ہے ابھی میں آپ کو دیکھاتا ہوں ابھی میں نے صرف ڈیفالٹ پہ آن کی ہے اس میں دو آپشن ہیں ہائی اور نورمل یہ دیکھیں ایک دم یہ آپ جھٹکہ میری باڈی سے فیل کر رہے ہوں گے یہ کافی ڈسپوائنٹنگ لگا ہے مجھے کیونکہ کافی ساری گاڑیوں میں میں نے ون پیڈل رائیویں کی ہے اور یہ بھی آن اور آف ڈیفالٹ موڈ پہ ہے جب آپ اس کا ہائی پہ کر ہوں گے تو ایون کے مور جو ہے نا آپ کو فیل ہوگا زیادہ فیل ہوگا آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک دم گاڑی روک دیتی ہے اپنے آپ کو تو یہ چیز کافی ایک سموت نئی گاڑی میں یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی تو یا تو آپ اس کو آف کر دیں یا آن ڈیفالٹ موڈ پہ رکھیں اگر آپ کو کام وغیرہ ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کو چلے سیف سائٹ پہ آپ اس کو جو ہے وہ آن پیڈل رائیویں کو آپ آن کر سکتے ہیں جو باہر سے دیکھ رہا ہوگا وہ یہ س چلا رہے ہیں مانسٹر ٹرک آپ چلا رہے ہیں لیکن اندر چلانے والے کو یہ فیل نہیں ہوتا بلیو می مجھے نہیں فیل ہو رہا کہ میں اتنی بڑی گاڑی چلا رہا ہوں کہ کافی بڑی ہے یہ ڈیمنشنز میں تقریباً سیم ہی ہے جیسے کہ پرانی عمرتی ایک بار پھر میں اس کو ٹرائے کرنا چاہوں گا پاور میں زیرو سے سو پہ یہ تین سیکنڈ میں جاتی ہے تو ایک بار پھر ٹرائے کرنا چاہوں گا وان ٹو ٹریک گو اچھا آپ اگر سوچتے ہیں نا کہ آپ کو ایک دم خوک ریسپونس ملے گا جیسے کہ سپورٹس کارز میں آپ ایک دم ریز دیتے ہیں تو بلکل جو آپ کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے اس میں ویسا کوئی چکر نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ بہت ہیوی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اتنی بڑی ہیوی چیز کو ایک دم خوک ریسپونس دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی پرفارمنس تھی ابھی بہت ہی ریسپونسیو تھی بہت ہی اچھی امپریسیو پرفارمنس کہتے ہیں کوئی شور نہیں ہے کیونکہ کافی الیکٹرک گاڑییں میں نے چلائی ہیں اور زیادہ تر جتنی بڑی گاڑییں ہوتی ہیں اتنا زیادہ شور ہوتا ہے ٹائرز کا اور اس طرح اس میں مجھے ابھی تک یقین کریں کہ بہت میں امپریسیو ہوں اس کو چلا کے زیادہ شور بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت سائلنٹ ہے اور وہی بات ہے کہ کبھی بھی سوچا تھا کہ ہمر اتنی سائلنٹ اور سموتھ ہو سکتی ہے کہ جب بھی آپ امر سوچتے ہیں تو ایک آرمی ٹرک ذہن میں آتا ہے تو یہ تھی ہمر ای وی کی ڈرائیو ریویو امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میں نے غلطی سے بھی غلط انفرمیشن دی ہو اس کے لیے معذرت اگر آپ کو انگلیش میں ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں جو ہے کارکٹ آپ کے پاس کوئی ایسی گاڑی ہے ایسی تو مجھے اس ایمیل آئیڈی پر میل کریں اپنا بہت خیال رکھیں میرے اس چینل کا بھی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ